دوستو کیا آپ خود کو تھکا ہوا اور ڈڈحال محسوس کرتے ہیں کسی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا ہڈیوں میں درد پٹھوں میں درد جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہر وقت دپریشن میں رہنا یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ آپ کے جسم میں کسی بہت ہی ضروری چیز کی کمی ہے یہ واضح نشانی ہے کہ اپنا جائزہ لیا جائے اور اس بات کی جانچ پڑتال کی جائے کہ جسم میں کس چیز کی کمی ہے جو علامات میں پہلے بتا چکا ہوں یعنی ہڈیوں کی کمزوری درد اور بھر بھراپن تھکاوٹ اور سستی کا رہنا کیلشن کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے اسی لیے اپنا کیلشن لیول ٹیسٹ ضرور کروائیں کیلشن کی کمی ہو تو آپ کیلشن کی گولیاں اور سپلیمنٹ لینے کی بجائے اس کمی کو نیچرل طریقوں سے پورا کریں کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کیلشن کی کمی کو صرف ایک ہفتے میں ہی پورا کیا جا سکتا ہے وہ کیسے آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ کیلشن کی کمی ہونے پر ہم کیا کیا کھا سکتے ہیں آپ لوگ کیلشن کی کمی سے ہونے والی بیماریوں کا شکار نہ بن جائیں اس لیے ہماری بتائی گئی غزاؤں کو اپنے دن بھر کے کھانے میں ہر صورت میں شامل کریں اور سب سے پہلے اپنا کیلشن ٹیسٹ کروائیں تاکہ اندازہ ہو سکے کتنی کمی ہے اور غزائی پلان بدلنے سے کتنی امپروومنٹ ہوئی ہے اگر آپ کو دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں کو کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ صبحوں کو ناشتہ دہی سے کریں اگر ممکن ہو تو دودھ اور دہی دونوں کو ہی ناشتے میں ضرور استعمال کریں زیادہ نہ صحیح لیکن ایک کپ یا ایک پیالی دہی ضرور کھائیں اگر پنیر پسند ہے تو پنیر بھی کھا سکتے ہیں لیکن مناسب مقدار میں کھائیں کیلشن کی کمی پوری ہو جائے اور دوبارہ کبھی نہ ہو تو اپنی زندگی میں ہری سبزیوں کو کھاتے رہیے کبھی بھی نہیں چھوڑنا بروکلی، بھنڈی، گوبی، پالک میں وافر مقدار میں کیلشن موجود ہوتا ہے لہٰذا ان سبزیوں کو ضرور کھائیں سبزیاں کیلشن کا پاور ہاؤس ہوتی ہیں لہٰذا سبزیوں کو کچھ سلات کے ساتھ ضرور کھائیں سبزیوں میں وائٹیمن کے بھی اچھی خاصے مقدار میں ہوتا ہے ہڈیوں کی صحت کے لیے وائٹیمن اے بھی بہت ضروری ہوتا ہے لنچ اور ڈینر کے بعد دو دو انجیر کھا لیا کریں انجیر میں بھی بہت زیادہ کیلشن ہوتا ہے کیلشن کی کمی بھی پوری ہوگی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی دوستو اگر آپ میٹھے کے شوقین ہیں تو پھر آپ تل کے لڈو ضرور کھائیے موسم سرما میں تل کے لڈو بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں لہذا سفید تل کسی بھی شکل میں ضرور کھائیں چند دنوں میں ہی کیلشن پورا ہوگا جسم میں چستی اور پھرتی آئے گی اس کے علاوہ تلسی کے پودے کے پتے اور دیسی اجوائن تو گھر میں ہوتے ہی ہیں ان دونوں کو مکس کر کے چٹنی بنا لیں یا ویسے ہی چبا لیں یا پھر اجوائن کی چائے بنا کر پی لیں ایک گلاس پانی میں ایک چمچ صاف کی ہوئی دیسی اجوائن ڈال کر پانی کو اس وقت تک پگائیں جب تک پانی آدھا نہ ہو جائے تقریباً آدھا پونا کب بنے گا اس کہوے کو چسکی لے کر پیا کریں اس چائے کو میٹھا اور خوش زائقہ کرنے کے لیے ایک چمچ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس نسکے کو چند دن تواتر سے کرتے رہیے تبدیلی خود ہی نظر آنے لگے گی اگر آپ لوگ بادام کھانا پسند کرتے ہیں تو بھیگے ہوئے بادام روزانہ کھائیں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سات سے دس دانے بادام روزانہ رات کو بھگو کر رکھ دیں صبح اٹھ کر بادام چھل کر دودھ میں شامل کر لیں اور صبح نہار مو پی لیں بہت ہی خوش زائقہ علاج ہے کیلشیم کی کمی کے لیے دودھ بادام روزانہ کھائیں کیلشیم کی کمی دور کرنے کے لیے سویا بین کا سالن یا سویا بین کی روٹی یا سویا ملک بھی استعمال کر سکتے ہیں وادام دودھ اور سویا دودھ ایک دوسرے کا بدل ہی ہے ساگو دانے کی کھیر دن میں ایک بار کسی بھی وقت کھا لیا کریں کیونکہ یہ زود حضم ہے اسی لیے اسے دن میں کسی بھی وقت کھایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ آسانی سے حضم ہونے والی غزہ ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے سفید دانے ہیں یہ کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں خود بھی کھائیں اور بچوں کو ضرور کھلایا کریں تاکہ بچوں کو کیلشیم مناسب مقدار میں ملتا رہے بچوں کی ہڈیاں مضبوط اور صحت مند رہیں گے اس کے علاوہ میں آخر میں ایک بار مورنگا کا ذکر ضرور کروں گا مورنگا کو اردو میں سوہانجنا یا سہجن بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاکستان میں خصوصا میدانی علاقوں میں بہت کسرت سے پایا جاتا ہے اس پودے یعنی مورنگا کے پتوں میں جو کیلشیم پایا جاتا ہے اس کی مقدار دنیا میں سب سے زیادہ ہے اس میں دودھ سے کئی گناہ زیادہ کیلشیم موجود ہوتا ہے لہٰذا جہاں کیلشیم کی کمی کا ذکر ہو تو وہاں مورنگا کا ذکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ انسانوں کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں ہے کیلشیم کے علاوہ اس میں بہت کچھ ہے جو کسی میں نہیں ملے گا اور بہت ہی سستا نسخہ ہے سوہنجنے کے پتوں کو بہت سے طریقوں سے کھایا جاتا ہے لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت سارے پتے لے کر کسی چادر پر انہیں ڈال کر سکھا دیں دھوب کے بغیر خوش کر کے پھر اس کا پاودر بنا لیں اور جار میں محفوظ کر لیں اگر عام استعمال کرنا ہے تو صرف پانچ گرام پاودر صبح شام لیکن اگر جسم میں کیلشیم کی کمی ہے تو پھر آپ دس گرام پاودر صبح اور دس گرام پاودر شام کو ضرور کھائیں ایک سے دو ہفتے کے بعد ہی آپ خود میں بڑی تبدیلی محسوس کریں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مایوس انسان زندگی کی طرف لوڑ سکے